بطا تریہ صاحب ریاست اتنگانہ اور سابقہ ریاست انگر پردیش کے بہتی سینئر سیاسی لیڈا اور پارلمنٹیرین اور موجودہ گورنر ایمانچن پردیش مہترم جناب سری نواز بورڈ صاحب جو تلنگانہ ریاست کے وزیر ہیں جناب مہترم آر کشنیہ صاحب جناب سطنرائن صاحب اور تمام نیوری الیکٹیو نو منتخف شدہ جیئے چنیزی کے علاقے میں بندیا میں سب سے پہلے جناب سطنرائن صاحب کو اور کشنیہ صاحب کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کی دعوت دی اور یقیناً آپ تمام کا یہاں پر ہم کو مدعو کرنا یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ پورے ملک میں کہ بیک پورٹ کلاس کے ساتھ مسلمانوں میں جو بیک پورٹ کاسٹ ہیں وہ ہم تمام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے آپ کی سیاسی ہمارا تعلق مختلف سیاسی پارٹی سے ہو سکتا ہے مگر جہاں تک بیک پورٹ کلاس کی جدہ جہر بیک پورٹ کلاس کے تعلق سے سماجی انصاف کی بات ہے میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں تیخن دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو یہاں پر ابھی ہمارے بھائی صدران صاحب نے جو اس بات کے ذکر کیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ جدہ جہر کریں گے اور میری بزادی کوشش یہی ہے کہ اس بات کو ہم تمام کو سمجھنا ہے کہ یہ جو شک کی سیاست سے ہم کو نکل کر ایک بھروسے کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے کامپٹیشن کی جگہ ہم کو کوپریشن کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے اور امائن پاکی یہی چاہتی ہے کہ شک کی سیاست سے موٹ کر ایک اعتماد اور بھروسے کی سیاست کریں اور کامپٹیشن کی جگہ ہم لوگ کوپریشن کی جو پولٹکس کریں گے تو اس سے یقیناً بیکپٹ کلاس کے شیدول کارس کے شیدول ٹریک کے تمام طبقوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور میں ایک ذمہ دار کے طور پر آپ سے یہ کہنا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں یہی کی بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں تو راجعہ صفحہ میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فگر دیا ہے کہ موجودہ فور فکٹی سون کتنے سیکرٹریز جائنٹ سیکرٹریز اور ایڈیشن سیکرٹری ہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ صرف بیس شیدول کارس کے جائنٹ سیکرٹ ایڈیشن سیکرٹری ہیں سترہ شیدول ٹرائب کے ہیں اور انیس او بی سی کے ہیں آپ خود سوچئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے یقیناً ذمہ دار کہ ہم تمام کیا عائد ہوتی ہے اور اس لیے اس نائن صافی کو ختم کرنا پہ ہے ضروری ہے وہی پر سنٹرڈ ایڈیشن سیز میں آپ جانتے ہیں کہ تین سو تیرہ پروفیسر کے پوسٹ میں خالی آپ کے نائن نو او بی سی پروفیسر کا اپائنمنٹ ہوا اور یہ پورا ہمارے ملک پہ جو ریزرویشن کی جو بحث ہوتی ہے میں جب کبھی ٹی وی پر یا بارات میں یہ جو آلہ طفحے کے لوگ یہ ریزرویشن کی بحث کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ کبھی ڈیویٹ کریں گے ہمارے سامنے تو دو مینٹ میں نہیں بحث سکیں گے اس لیے کہ مندل کمیشن نے ستائی فیصد کہا 52 پرسنٹ پاپولیشن کی آبادی کے لیے اور جو پاپولیشن میں 22.3 پرسنٹ ہے ان کو 50 پرسنٹ ریزرویشن کی بات ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا جل سے جل سوشل ایکنومک کاس سنسس جو ہوا اس میں کاس پرسنٹیج کی لیس کو گورنمنٹ آف انڈیا بوڑی سرکاہ فورا جاری کرے اس لیے کہ تب جا کر بیکپورٹ کلاس کو پتا چلے گا کہ ان کا پرسنٹیج کیا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کے ایک بات یاد جلانا چاہتا ہوں ہمارے تمام دوسرے جو بی سی کارپوریٹرز جو بی نیو جلکٹر ہیں چاہے بی جے پی کے ہوں ٹی آر ایس کے ہوں ایم آئی ایم کے ہوں کانگریس کے ہوں تین جنوری کو ہر ساتھ ہم لوگ ساوتری بھائی پولے کا یادگار مناتے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مہاتمہ جبی رو پولے اور ساوتری بھائی پولے کو ان کے والد نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ ان کا ایک ریفارمنس ایجنڈا تھا ایک غیر معاملی خرابی گھنگا تھا تو اس وقت ان دونوں کو مہاتمہ پولے کو اور ساوتری بھائی پولے کو کس نے اپنے گھر میں بلا کر کہا کہ ہمارے گھر میں آپ سکول چلائیے اس عورت کا نام فاطمہ شیخ تھا اس لیے ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہے جس طرح سے فاطمہ شیخ نے جو تیرا بھائی مہاتمہ جو تیرا بھائی پولے اور ساوتری بھائی پولے کو سکول کھولنے کی اجازتی اور ساوتری بھائی پولے ہمارے ملک کی سب سے پہلی گھر سکول کا آغاز کیے تھے وہی سپیریٹ کو ہم کو آج زندہ کر کے آگے بننے کی ضرورت ہے میں آخر میں آپ تمام کا شکریہ رہا کرتا ہوں اور آپ سے اس بات کی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ہم تمام کو مل کر حیدر آباد کو اور خوبصورت بنانا ہے حیدر آباد کی عوام کی خدمت کرنا ہے حیدر آباد میں جو مونسپل وارٹر وارٹس کی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا ہے اور ہم سب مل کر ایک اچھے ماحول سے اچھے طریقے سے اس شہر کو لے کر آگے بڑھیں گے اور میں تمام ہمارے بیکپرٹ کلاس کے ذمہ داروں سے پسنیہ صاحب سے اور ہمارے ستنا رائن صاحب سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری مختلف سیاسی درائی ہو سکتی ہے مگر یہ پاؤز ہمارے لئے بہت خریب ہے جن کے خریب ہے میں ہمارے گورنر صاحب کا بھی شکریہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا جگہ صاحب آفیدر آباد وائے بھد مدیر سے کے بعد آپ کو اللہ صحیح دے افتہ رکھے شکریہ بہت بہت شمال اگر